بہت بڑی لگ رہی ہے بڑی ہوتی ہے اس کی جو چوڑائی ہے ساتھ انچ کیا سبستک ہوئی ہے میں نے پلاسٹک کا وکلپ ڈھونڈا ہے اور اس کا ادھگاٹن جو ہے ماننی منتری جیویس کمار جی کے مادہم سے ہوا ہے جیسے کہ آپ دان جان دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چچا ہے جو کہ مکہ کے چھلکے کو چھوڑانے کا کام کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس طریقے سے مکہ کا چھلکہ کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کو سٹوک کرنے کا کام کیا جا رہا ہے جو کہ کافی انٹریسٹنگ کافی مزیدار چیزیں جو ہے لگ رہے ہوں گی جو کہ کل تک آپ کو جو چیزیں جو فیکنے کا فیکنے کے استعمال ملاتے تھے یا پھر اس کو جلا دیتے تھے یا پھر اس کو کسی کچھرے وغیرے میں فیک دیا کرتے تھے جس کا کوئی استعمال نہیں ہو پا رہا تھا اور یہاں پر ایک بہت ہی زبردست جو ہے چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل لے ہوں گی کس طریقے سے ایک چچا ہے جو کہ ہم سے جرے ہوئے ہیں اور ان کا کام ہے کہ مقعی کے جو ویسٹ ہے مقعی کے جو چھلکا ہے اس کو اکٹھا کرنا اور اس کو سٹاک کرنا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ راو میٹریل کسی بھی چیز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کام جب شروع ہو جائے گا تو سمجھ آنے پر ہو سکتا ہے کہ راو میٹریل ملے یا پھر نہیں ملے اور دیکھئے کتنا سارا جو ہے آپ کو مقعی کا چھلکا یہاں پر نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پر کئی لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور یہاں پر خوبصورت پل خوبصورت چھن ہم سبوں کے لیے کیونکہ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ دیکھنے لگتے ہیں اور مزاق بھی راتے ہیں ہستے بھی ہیں کہ بھائی یہ نئی چیزیں کیا کر رہا ہے اور ظاہر سے بات ہے کوئی بھی مزاق کو رہے گا کوئی بھی مزاق بنائے گا کیونکہ چیزیں کو میں بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو لیتا ہوں اٹھاتا ہوں سٹوک کرنے کا کام کرتا ہوں تو ظاہر سے بات ہے لوگ اس کا مزاق کرائیں گے مزاق بنائیں گے بھی لیکن دنیا ہے یہاں پر پہلے تیرسکار ہوتا ہے پھر بھائیسکار ہوتا ہے پھر سوئیکار ہوتا ہے دیکھیں کی اس طریقے سے ہمارے لوگ سٹوک کر رہے ہیں پروڈکٹ جو ویسٹ اس ہے ویسٹ میٹریل ہے مکئی کا اس کو سٹوک کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اور پھر یہی چیز جو ہے فیکٹری پہ آ جائے گا اور اس کی جو ہے اس کو پروسس میں لیں گے پروسس میں لیں گے پروسس میں لیں گے کے بعد اس سے ترہ ترہ کی چیزیں جو ہے بنای جائیں گی جیسے کہ دوست آپ جانتے ہیں کہ فیلحال ابھی ایک جولائی سے پورے بیہار کے اندر کہا جائے کہ دیش کے کونے کونے سے پلاسٹک بند کرنے کی بات اٹھی ہے تو آج کے ریٹ میں ہندوستان میں اس پروڈکٹس کو لے کر کے چرچائیں زور پر ہیں اور اس کو جو ہے پلاسٹکس کے ویکلپ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو کس رانی ہے اور چونکہ یہ سودیشی ہے دیش کا پروڈکٹ ہے آتم نربھر بھارت کا جو سپنا ہے اس سارے سپنے کو اس کے مادھم سے ساکار کیا جائے گا ایک روجگار جو ہے دینے کا پریاس یا دینے کی کوشش ہماری ہے اور چونکہ جو لوگ بھی مطلب اس سے جڑنا چاہتے ہیں یا جڑ رہے ہیں بہت تیجی میں لوگ جڑ رہے ہیں جو کہ کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور شوق سے جیسے کہ یہ چچا ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں مکعی مطلب یہاں پر مکعی کا جو آپ ٹال دیکھ رہے ہوں گے یا بہت سارا جو مکعی ہے یہاں پر جو آپ کو دکھڑا ہوگا چھلکا یہ لگ بگ سات سے آٹھ ایکر کے آس پاس کا جو ہے چھلکا یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو جو کہ سادھارا نہیں ہے اور ایک ہی جگہ پر اتنا اتنا مل جاتا ہے اور کسان ہسی تب آتی جب کسان ہم کو کہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے اس کو لے جائیے کھالی کر لیجئے نہیں دی اس کو ہم پھیک دیں گے یا جلا دیں گے کیونکہ ان کو بھی تو دروازہ کھالی کرنا ہے یا پھر کھیت کو کھالی کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ ہی مجبوریاں ہیں تو ان کے فیلنگز کو ان کے جذبات کو سمجھنا پڑتا ہے اس کا احترام کرنا پڑتا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے ہاتھ ملیا اور اس کو افزارب کیا کافی اچھا ہے اور یہ جو چھلکا ہے بہت ہی کامیاب ہے اور چھلکا جو اپنے آپ میں چیکشی کے یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا استعمال کرو اور کافی انٹریسٹنگ چیزیں ہیں سالوں میں جو ہے بنانا ہے فیلحال ابھی پلاسٹکس کے لگوک دس پونڈرکس کو ریپلیس کرنے کا جو ہے میرا کامیٹمنٹ ہے اور لگوک کیا بھی جا چکا ہے اور فیلحال جو میں بنا رہا ہوں مطلب گھپ چپ کھانے والی کٹوڑیا اور مطلب جو بڑی کٹوڑی ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ رسمالائی رسمادری کھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک پلیٹ بنا رہا ہوں جو کی چومی وغیرہ کھانے کیلئے تو میں نے کام شروع کر دیا ہے کافی سرار ہیں لوگ اور بہت بہت دور دور سے میڈیا وغیرہ کی جو کافریز مل رہی ہے اور خوشی کے بات یہ ہے کہ ایک ایک چینل والے کو میری یہ جو خبریں ہیں مطلب چھے چھے ملین بیوز ساتھ ساتھ ملین بیوز ہو چکا ہے تو سوچئے کی کتنا زیادہ ہو گیا تو میرا اپنا نظریہ ہے کہ لگوک کروڑوں لوگ اس چیز کو دیکھ چکے ہیں تو یہ ایک آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے دوسری طرف ایک بہت خوشی کا پل ہمارے لیے دیش کے لیے ہم بیہاریوں کے لیے کیونکہ ایک روزگار کا وے جو ہے کھل رہا ہے یہاں سے تو دوستو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آ بھی رہا ہوگا دیکھ کر کے اور اچھا بھی لگ رہا ہوگا تو میرا جو ایک سلوگن ہوا تھا کہ زمانہ یہ سن کر کے ہے حق کا بکہ زمانہ یہ سن کر کے ہے حق کا بکہ لڑے گا پلاسٹک سے مکہ کا چھلکا اور دوسرا سلوگن یہاں ہوا تھا کہ مکہی کا چھلکا کہے پکار پلاسٹک مکت ہو سنسار تو یہ جو سلوگن ہے بہت ہی چلن میں ہے لوگ بہت اس کو جو ہے پسند کر رہے ہیں یہ سلوگن کو اور ہستے بھی ہیں کہ بھائی یہ نئی چیزیں کہاں سے آگئی ہیں یہ نیا سلوگن کہاں سے سننے میں آ رہا ہے کہ زمانہ یہ سن کر کے ہے حق کا بکہ لڑے گا پلاسٹک سے مکہ کا چھلکا تو دیکھیں یہاں پر فیکٹری ہے اور یہاں پر پروڈکٹ کو بنانے کا کام کیا جا رہا ہے کس طریقے سے اس کی نمی مینٹین کرنی پڑتی ہے کتنا نمی پہ ہم کام کریں گے ورگ کریں گے تو کس طرح کا پروڈکٹ نکلے گا اور پروڈکٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا پہلی اس کی صفائی ہوتی ہے اس میں جب بھی جرمز وگڑا ہیں اس کو دھو دیا جاتا ہے صفائی کے بعد جو ہے پروسس میں لائے جاتا ہے اور ہٹنگ پروسس دیا جاتا ہے کیونکہ جو بھی جرمز وگڑا ہے کیرا وگڑا ہے بیکٹیڈیا وگڑا ہے اس کا جو ہے خاتمہ کیا جا سکے اور اس کے بعد جو ہے ترہ ترہ کی جو ہے پروڈکٹ جو ہے اس کے مادہم سے جو ہے بنائے جاتے ہیں جو کہ کافی انٹریسٹنگ کافی مزیدار لگتا ہے اور جس چیز لوگ تاجب کرتے ہیں مطلب میڈیا وگڑا جو لوگ بھی آتے ہیں جو بھی ہمارے چاہنے والے لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو بہت تاجب کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا پہلی بار آپ کو کیسے آیا تو ظاہر سے بات ہے کوئی بھی آدمی تاجب کرے گا تاجب کرنے والی بات ہی ہے کیونکہ کل تک جس چیز کو ہم لوگ فیک دیا کر دے تھے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا راو میٹریل مکہی جیسے